اوہ یا سارا یا مٹیار جومی سندھ بزرگوں اور اولیاء کی سرزمین کہلائے جانے والا ایک قدیم خطہ ہے جہاں سندھ کا ذکر کیا جائے تو وہاں سندھ کے تاریخی شہر مٹیاری کا ذکر بھی لازم ہے مٹیاری کی اس مقدس سرزمین پر ہمیشہ اللہ پاک کی رحمتوں کی بارش رہی ہے مٹیاری میں بہت سارے علماء مشایخ کتب اور ولی اللہ پیدا ہوئے ہیں جس وجہ سے مٹیاری کو سندھ کا باب الاسلام کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس مقدس سرزمین پر کتب الولایت حضرت سخی پیر رکندین شاہ رحمت اللہ علیہ کا بارہ ربیہ لول نو سو بارہ ہجری کو جنم ہوا حضرت سخی پیر رکندین شاہ بچپن سے ہی ذہین تھے اور اللہ تعالی کی قدرت میں غور و فکر میں مصروف رہتے تھے کتب الولایت حضرت سخی پیر رکندین شاہ نے پندرہ برس کی عمر میں قرآن پاک کا حفظ کیا اور سولہ برس کی عمر میں مٹیاری کی تاریخی مسجد مسجد ربی میں امامت اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا حضرت کو اپنی خانکہ مسجد ربی سے بے انتہا پیار تھا اس لیے وہ اکثر وقت خانکہ میں گزارتے تھے اور مسلسل اٹیس برس وہاں امامت کروائی حضرت سخی پیر رکندین شاہ رحمت اللہ علیہ کی بہت ساری کرامات مشہور ہیں حضرت سخی پیر رکندین شاہ رحمت اللہ علیہ 11-20 ثانی 975 حجری کو اپنے خالق حقیقی سے جاملے 912 حجری میں سائین جو دنیا میں قدم رکھے ہوں 975 میں سائین جی وفات آتا ہے کال 479 سال جو عرش شریف جی کوسو ملائے ہوئے ہو مٹیاری شریف میں انہیں کہاں پو دعا تھی لنگر تھے ہو دیارو سر بو آئے شاہ جی خبیز آئے جو میرے دیتھیں دو آئے پر روایت جگہ وقت تک ہاں وٹھی اچھے پی دھورے بھت جی گالے آتا دھورو بھت شاہ تھیں دو آئے دھورو بھت سائین جی پس دیدہ شاہ آئے دیش آئے اساں جا جا کہ مٹیارین میں جا کہ مرید ہیں حاجی محمد دو سنا لو انہیں جو ہوں دو ہو انہیں کہ دمج بیماری ہوئی جو دھورو بھت جی کھائی دو ہو الحمدلہ انہوں کی شفاہ ملی ہوئی دی سہتیہ بھی تھی ہوئی دو سائین جو چار سو اونہ تر ارسہ ہے دھورو بھت جی کی روایت حلے پی یہ سائین جی پسند دیدہ ڈش آئے ہکڑو کو سوالی آئے ہو پریشان ہو بیمار ہو وہ سائین رکن انشاءڈ آئے ہو سائین مکھے بیمار تھی پہیا آئے اونچھا کر رہا پہ سائین انہوں کے یہ دھورے بھتے ہو دنی تتا ہی خواہ دے انشاءاللہ شفاہ ملے دی جی کا انہاتا یہ روایت قائم تائم ہے سو کل شائی خمید گزری چکی ہے انہوں میں یہ روایت نیا بھی حلے مٹیاری جو ایک تاریخی شہر ہے مٹیاری کی اپنی تاریخ ہے ان کی اتنی حسین تاریخ ہے اگر کوئی بندہ چاند بین کرے اگر کوئی رائٹر اس پر دیکھے تو میرے خیال میں خاندانوں سے لے کر فقیروں تک بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک جو بھی ہے وہ ایسی ملے گی کہ کسی اور شہر میں نہیں ملے گی ہمارے ہاں درگاہ سخی حاشم شاہ درگاہ سخی محاجی رکندین شاہباد شاہ درگاہ سید پیر علی آر شاہ جسے ہم بھرو پیر کہتے ہیں تو یہ تین درگاہ ہیں اور اس کے علاوہ محید علی شاہباد شاہ ہیں اس کے علاوہ اور بھی بزرگ ہیں جو یہاں مدفون ہیں اللہ والے پیارے بزرگ ہیں شاہ عبداللطیف رحمت اللہ علیہ وہ بھی انہی درگاہوں کی وجہ سے ماشاءاللہ بڑے عقیدت اور محبت کے حوالے سے رکھتے ہیں سانی کی شاہ کی خمیس میں شرکت کی یہ ایک روزہ اور شریف ہوتا ہے شاہباد سخی بھی حاجی رکندین شاہباد شاہ کا ہر سال 20 سانی کے پہلے ہفتے میں جمعہ کے دن حضرت سخی پیر رکندین شاہ رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک منایا جاتا ہے جس میں ان کے مرید اور عقیدت مند دور دراز سے شرکت کرنے آتے ہیں ایک روایت کے مطابق حضرت کو دہی بہت پسند تھی ایک بار ان کے پاس ایک بیمار سوالی آیا تو انہوں نے اسے دہی کھلائی جس سے وہ صحتیاب ہو گیا تب سے اب تک ان کے عرص مبارک پر لوگوں کو دہی کھلائی جاتی ہے گیا بیر پوتا آُوووووووووuci آہ